بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گوڈ نیوز ہے اچھی خبر ہے بیسے تو یہ خبر باقی بھی تمام لوگوں کے لیے ہے لیکن ان لوگوں کے لیے بھی گوڈ نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں منسٹری اور لیبر کی جانب سے تو آج کی جو انفرمیشن ہے وہ آپ نے ویڈیو کو لاسک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سعودی عرب میں رہتے ہوئے سعودی عرب کے لیبرز لا اور قانون کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو سعودی میں رہتے ہوئے کسی قسم کی کوئی پریشانی یا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور پر کلک کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی ڈیلی انفرمیشن والی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو چلی یہ ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے جیسا کہ تمام بھائیوں کو پتا ہے کہ آپ کے حقوق سے ریلیٹڈ ہو تو آپ کا کفیل جو ہے آپ کے ساتھ بعض اوقات جو ہے وہ اپنی مرمانی کرتا ہے آپ کے لئے پرابلم کریٹ کرتا ہے اور آپ کو جو ہے نہیں پتا ہوتا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے کفیل کے خلاف جو ہے وہ کیسے کیس دائر کرنا ہے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے تو اس طریقہ کار کو پران جو ہے منظم بنانے کے لئے سعودی حکومت کی جانب سے بہت اچھا اقدام ہے اب کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کا اپنے کفیل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوگا تو اس کی جو درخواست ہے سب سے پہلے تو منسٹری آف لیبر جو ہے ہیومن رسورسز اینڈ سوشل ڈیویلپمنٹ ہے اس کے پاس جائے گی جب آپ کی کمپلین اس کے پاس جائے گی تو آپ کو اور آپ کے کفیل کو طلب کیا جائے گا بھولایا جائے گا دونوں فریقین کو ڈیٹ دی جائے گی اس ڈیٹ پر دونوں کو وہاں پہ منسٹر ہیومن لیورسر یعنی لیبر جو کہلیں کہ ایک سوشل ڈیویلپمنٹ سرویس ہے وہاں پہ بھولایا جائے گا تو وہاں پر جانے کے ٹائم آپ سے کوشش کی جائے گی کہ وہ ہیومن رسورسز والے یہ کوشش کریں گے کہ آپ کا اگر سنوہا کا مسئلہ ہے اکامہ کا رینیول کا مسئلہ ہے چھٹی کا مسئلہ ہے فانل ایکزر کا مسئلہ ہے یا کسی قسم کا اور مسئلہ ہے تو کوشش کریں گے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کر پر امن طریقے سے دونوں فریقین میں صلح صفائی سے ایک اچھے طریقے سے وہ آپس میں بہمی رضا مندی سے آپ کا فیصلہ وہاں پہ ہو جائے کہ آپ کا اگر تنہا کا مسئلہ ہے تو وہ کفیل آپ کا وہاں پہ اگری وہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے ورکر کی یہ ایشو ہے اس کی یہ کمپلین ہے تو لہٰذا آپ یہاں بیٹھ کر جو ہے اپنے اس پرابلم کو ہمارے سامنے پر امن طریقے سے حل کر لیں سالو کر لیں اس کا جو بھی ایشو ہے آپ کے لیبر آپ کا جو ورکر ہے اس کا پرابلم یہی پہ سالو کر دیں اگر تو آپ کا کفیل مان جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہیں پہ آپ کا جو کیس ہے وہ سالو کر دیں گے منسٹری آف ہیومن ریسورسز والے لیکن اگر آپ کا کفیل وہاں پہ اڑ جاتا ہے زد کرتا ہے کہتا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا وہاں پہ وہ کسی قسم کی اپنی اگریمنٹ وہ نہیں کرتا کسی قسم کی وہ کوشش نہیں کرتا کہ وہ مل جل کر کام وہاں پہ ہو جائے تو اب کیا کریں گے کہ منسٹری آف ہیومن ریسورسز والے آپ کا ڈریکٹ کیس جو ہے لیبر کورٹ میں بھیج دیں گے اور وہاں پہ جا کر جو ہے آپ کے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا اور اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے کفیل کو جو ہے اس پر ماننا پڑے گا نہیں تو آپ کے کفیل کی خدمات جو ہے وہ بند کر دی جائیں گی آپ کے کفیل پر ایکشن لیا جائے گا پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کا کفیل اپنی مرضی منمانی کرتا رہتا تھا جو بھی سودری بے میں کام کرنے والے زیادہ زیادہ جو گریلوم لازمین ہوتے تھے ان کے ساتھ پرابلم آتا تھا تو وہ لوگ بہت پریشان ہوتے تھے کہ ایسی صورت میں ہم کیا کریں اب منسٹری آف ہیومن ریسورسز آپ کا کیس خود سالف کروے کروائے گی آپ کے کفیل کو بلا کر آپ کو بلا کر اگر نہیں وہ آپ کا کفیل مانتا اگری نہیں ہوتا تو آپ کے فیصلہ جو ہے لیبر کورٹ میں ڈریکٹ بھی دیا جائے گا پھر آپ کے کفیل کو جو ہے ہر صورت میں بات ماننے پڑے گی اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ماشاءاللہ سے آپ لوگ سمجھدار ہیں سودری بے میں کام کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ کیا آپ لیگل ہیں آپ کا یعنی کہ آپ کا جو کیس ہے وہ آپ کے حق میں آپ کو کتنا لگتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس جہاں پہ آپ کا کفیل غلط ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیبر کورٹ میں آپ کا فیصلہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ہی حق میں ہوگا اور آپ کے کفیل کی وہاں پہ جو ہے وہ منمانی نہیں چلے گی تو یہ تمام سہولیات ورکرز کو دینے کا مقصد سودری بیاں میں پر امن جو ہے ایک کہلے کے ایک مستحکم اور زیادہ پرکشش یہاں کے جو تحفظ ہیں سودی لیبر لاکھ کو سودی لیبر مارکیٹ کو ایک اچھے طریقے سے ڈیویلپ کرنا ہے تاکہ سودی لیبر میں رہتے ہوئے ایک اچھے طریقے سے سودی شہری اور غیر ملک کی دونوں کام کر سکیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو انفرمیشن تمہاں بھائیوں کو سمجھ آگئے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک لیجیز دیجئے اللہ حافظ